جیسے آپ جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے جو پروٹوکول والے فرشتے ہیں وہ پہلا جملہ یہی کہیں گے سلام قولم رب الرحیم نیک بختو رب العالمین کا سلام قبول کرو وہاں بھی سلام ہے یا علی مدد وہاں بھی نہیں ہے وہاں بھی سلام ہی ہے تو اسی چیز کو فروغ دیں جو دنیا سے ہمیں جنت تک لے جائے اور وہی ہمیں وہاں سننے کو ملے انشاءاللہ مختصر آپ بھی اس پر زارے خیال فرما دے اس کے علاوہ بھی کوئی اگر جملے ہیں مثلا یہی جملہ نہیں خاص طور پر کہ کوئی ہٹنا ہو مگر اس کے علاوہ اگر جملے کہہ رہے تحرینیت میں یا اس کی تبریق میں تو منافع ہے سلام تو جیسے ہم سب کا اتفاق ہے وہ معروف ہے اور عدیث مبارکہ میں ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں یا علی مدد کہنا یا لفظ یا سے کسی غیر اللہ کو پکارنا یہ درست نہیں ہے یہ شرک ہے اور یاکن عبدو و یاکن استعین تفسیر قرآن مجید کی ہم سب کے لیے ہے ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جہاں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ مدد صرف اللہ سے پکارنا صرف اللہ کو چاہیے اب یہاں تک بات تو بالکل واضح ہو گئی جس طرح کہ علامہ صاحب نے کہا کہ شرکیہ اس میں ہے اسے بری رہنا چاہیے دور رہنا چاہیے میں ایک اور بات کہوں گا کہ میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب اس بات کو یوں کہتے کہ جب ہم سلام کر رہے ہیں کسی کو تو وہاں اپنے عقیدے کو ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے چونٹی بھرنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو ایک ماحول کے بھی خلاف ہے نا جب مثال کے طور پر کوئی بریل بھی آیا اور وہ کہے یا رسول اللہ مجھے کہے تو وہ چونٹی بھر رہا ہے نا سلام تو نہیں کر رہا مجھے یہ ہمیں اپنے معاشرے تو ظاہر جی بات ہے ایک دوسرے کہ آپ اس کو ایک طرح سے چونٹی اس کو یہی کہیں گے اور کیا ہے کہ سلام آپ نہیں کر رہے تو ہمیں معاشرے میں یہ تلقین کرنی چاہیے اس میں اپنے مسالک سے محبت کے اظہار کر رہے ہیں محبت کے اظہار کر رہے ہیں تو اختلاف کی بات وہاں نہیں لانا چاہیے شہر علمِ عالم و اسرارِ خوشک و در تو بادشاہیں دی تو سلطانِ بحر و بر میں آپ کی جادت سے نات پر چل جاؤں کہ موضوعی کہیں گئی اور نہ چلے غلط ہو گیا یہ کہ ہمیں تو جواب کی جادت نہیں ملی وہ تو پھر آپ صحیح اپنے شروع کیا تھا وہ شروع کیا تھا تو پھر اس کے بعد جو بات ہے وہ اس رسپونڈ بھی تو ہو سکے تو وہ تو پھر اب امدہ بیان کی جا مختصر چلیں مختصر جتنا ان کو وقت دیا آپ نے اتنا تو ہمیں دینا چاہیے تھا آپ کو بہرحال نہیں دیا آپ نے تنا وقت گدارش یہ ہے کہ یہ شرکی حوالے سے نہیں کہا جاتا اللہ سبحانہ و تعالی و تعالی وحدہ و لا شریک ہے جو اللہ کو پکار رہے ہیں فقط وحدہ و لا شریک واجب الوجود ہو باقی سب اس کی مخلوق ہیں پہلی بات دوسرا یہ ہے کہ یہ جو صاحب نے یوں کہا کہ جنت میں بھی جہاں وہ سلام ہی ہوگا تو یہ آلی مدد تو ہاں ہے نہیں تو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے تو اصل بات اب مجھے کہہ لینے تھی ہے کہ صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ ہم ذکر علی جب نے بھی طالب سے منافق کو پہچان لیتے تھے تو جب تکلیف ہوتی ہے کسی کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نفاق ظاہر ہو جاتا ہے بلکہ اولاد کی تربیت کے حوالہ میں اولاد کی تربیت حضرت چابر ابن عشاری آپ نے واقعہ سنایا اپنے شخصیت کا پوچھا تھا نا ان کا بھی ہے وہ مدینہ کی گلیوں میں صدا دیتے تھے کہ علی بن عبی طالب کی محبت سے اپنے بچوں کی تربیت کرو تو یہ ایک پہچان کا طریقہ ہے منافقت کا یا ایمان کا بس اتنی سی بات ہے علی بن قسیم الجننت جننت جہنم وہ تقسیم فرمائیں گے یہ مامون رشید کا بھی واقعہ ہے اس کے آپ کل کہیں گے تو میں اہل سنت حوالوں سے شیکڑ ریفرنسز آپ کو سنا دوں گا کہ کیا کیا ریفرنسز ہیں تو جانا آپ کو وہی پہ اس محبت کی وجہ سے